نماز فجر کے بعد ایک صورت پڑھنے والا تین دن میں کروڑ پتی بن جاتا ہے یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے بلکل ایک سچا اور مستنک وظیفہ ہے بے شک آزمالو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناورین و قرام آج جس خاص تذبیر کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اللہ پاک کا ایک بہت ہی مبارک نام اور ایک بہت ہی پیاری صورت ہے اور فجر کے بعد جب کوئی میرا بھائی یا میری بہن اس تذبیر کو پڑھ لے گا اور تین دن تک یہ عمل مسلسل کر لے گا یعنی بغیر کسی دن کا ناغہ کیے ہوئے یعنی کسی کو آپ نے ناغہ نہیں کرنا اور مستقل مزاجی سے تین دن میں اگر آپ کو تین سو قروڑ بھی اگر چاہیے ہو تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اپنے فضل اور اپنے قرم کے صدقے طفل آپ کو اس وزیفے کو پڑھنے کی برکت سے بلکل عطا فرما دے گا مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی یہ بڑی ہی مجرد عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے ناؤرین و قرام جب بندہ اپنے اللہ پاک سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے اللہ پاک اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس کو پھر اسی چیز کی کمی نہیں رہتی یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ جو رشتہ دار ہیں دوست احباب یہ کچھ بھی نہیں اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط ہے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری اس ساری چیزیں خود بخود ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی اس بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اس سے ہمیشہ دھوکہ دہی کرتی ہے پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے اس بندے نے تو میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے فلا بندے نے یہ کر دیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو بھائیوں اور بھینوں ہمیشہ اپنے اللہ پاک سے ہی محبت کرو ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی ہر چیز آپ کی ہو جائے گی اور کسی کو حقیر مت سمجھو کسی کو بھی برا مت سمجھو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ وہاں تین کشتیاں ڈوبنے والی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکمِ الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیئے ساحل پر سکون تھا بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پڑتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی ایک کشتی والو اللہ کا حکم آنے والا ہے خوشیار رہنا انہوں نے جواب دیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا ہم تو اس بندے کے ہی اور اللہ پاک کے حکم کے ہی مہتاج ہیں اور جو حکمِ الہی کے پابن ہیں کشتی والے ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہ میں لے گئی تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاد ہو کر آنا انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہیں یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں محون تھے کہ انہوں نے ایک تیسری کشتی آتی دکھائی دی آپ نے حضرت سبق اس کشتی والوں کو بھی نصیت کی کہ دیکھو اللہ کا حکم آنے والا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس طرح محتاد ہو کر آؤ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کہ نبی جس طرح آپ سچے ہیں اللہ کا حکم بھی اٹل ہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے آپ اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہو لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں اور وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ضرور امن و امان پھر امن و سلامتی کے کنارے پر پہنچا دے گا کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے جب کشتی باحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے اللہ نے تین کشتیاں دوبنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا دو تو دوب گئیں لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ گئی یہ کیسے بچ گئی ارشاد باری تالہ ہوا اے موسیٰ آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا میری رحمت کو آواز دی تھی اس پر توقل اور بھروسہ بھی کیا تھا تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے تفیل بچ گئی کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا اللہ تعالی عالموں اور محفوم ہے کہ جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ارش پر لکھ دیا میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے انہوں نے کہا کہ میں ان دکھ تقلیف اور مصیبتوں سے بہت تک چھکا ہوں کی تسلی کے لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید کی سورة زمل کی آیت نمبر ترپن میں فرمایا کہ اے اللہ کی رحمت سے نا امید نا ہونا ناوین و قرام کسی بھی انسان کو اپنے سے کم پر یا حقیر نہ سمجھو کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالی نے ہی پیدا کیا ہے اور ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی اور کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی یا پھر صلاحی ضرور ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے منتاز کرتی ہے کسی کو بھی اپنے سے کمزور یا کمزور پت نہ سمجھو اور دوسری چیز جو میں نے بتائی ہے وہ بے اللہ پر بروسہ اور جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو ملاقر فرماتا ہے کہ میرے فلا بندے سے محبت کرتا ہوں پس تم بھی اس سے محبت کرو پھر جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منابی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فلا شخص سے محبت کرتا ہے تو پس تم بھی اس سے محبت کرو پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اس کے بعد زمین والوں کو دنوں میں اور وہ مقبول کر دیا جاتا ہے اور جب اس کے برعکس اللہ تعالی کسی آدمی سے نراز ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلا بندے سے نراز ہوں یا بوز رکھتا ہوں پس تم بھی اس سے بغض رکھو پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں پھر آسمان والوں میں منابی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فلا شخص سے نراز ہے وہ اس کو برا کہتا ہے تو تم بھی اس سے برا کہو اور وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے یعنی زمین دے بھی اللہ کے جو نیگ بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن ہی رہتے ہیں تو ناورین اللہ سے محبت کرو اگر تم دنیا آپ کے لئے آسان ہی آسان ہو جائے گی آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں جتنی بھی مشکلات ہیں رنج و غم ہیں وہ سب انشاءاللہ عزیز ہر چیز گویا سارے آسمان سارے چرند سارے پرند حتیٰ کہ آپ کے اپنے بچے آپ کی بیوی آپ کے ہر بندہین بھائی یا رشتے دار سب تو آپ سے محبت کرنے لگیں گے تو لہٰذا اللہ سے محبت کرو اللہ سے دشمنی مت کرو کیونکہ میرے رب نے اگر اعلان بارات فرما دیا تو گویا کوئی بھی شخص آپ کو بچا نہیں سکتا تو میرے پیارے بھائیوں ہم لوگ اپنے وزیفے کی طرف آتے ہیں اور جو کچھ بھی پیچھے میں نے بیان کرا وہ سب بہت ضروری تھا تو لہٰذا آگے چلتے ہیں اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تین تین بار پڑھ لینا ہے یعنی کہ تین بار آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے اور تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اس کو بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زادہ پاک پہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے درودہ ابراہیمی کون سا نماز والا پڑھنا ہے اور جب آپ نے درودہ ابراہیمی کو بھی گیارہ بار یا ساتھ بار پڑھ لیا اس کے بعد آپ لوگوں نے سورت الاخلاص کو یعنی کہ اس کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے سورت الاخلاص کو اکتالیس مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد ایک سو ایک مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام اس کو پڑھیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک پر دوسرا نام پڑھنا ہے اس کو آپ لوگ ایک سو مرتبہ پڑھیں گے یا واسع کا مطلب ہے وسیعت دینے والے یہ دو تذبیحات اللہ پاک کی ان مبارک ناموں کی پہلینی ہیں پھر ایک سو ساٹھ مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ العزیز مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بلانا چاہتا ہے تو اس کے لئے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے بڑا ہی خاص وظیفہ ہے اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق مال و دولت عطا فرمائے گا اس کے بعد اول جتنا درود پاک پڑھا اتنا ہی آخیر میں درود پاک پڑھ لیں گے تو میرے بھائیوں جو لوگ بھی دعا کیلئے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی نیگ حاجتوں کو پورا فرمائے اللہ پاک ان سب کے صغیرہ قبیدہ گناہوں کو معاف فرمائے اللہ پاک ان سب کے رزق حلال میں بے شمار کی برقدے مسعدے عطا فرمائے اور جن بھائی بہنوں کے گھر میں یا برشدار میں کوئی بھی شخص بیمار ہے اس کو شفایق قلی رصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ